موسیقی خیبر پختون خام میں 30747 بلوچستان میں 11192 کیسز سئی ممالک کرونا کے حوالے سے غلط سمت پر دامزن فیصلہ کن اقدامات نہ اٹھائے گئے تو صورتحال خراب سے خرابتر ہو جائے گی وبا جلد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی عالمی دارہ صحت نے خبردار کر دیا وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا آج اجلاس ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا عید الاضحہ پر کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا لوٹ سیڈنگ کرنے کے لیے گئے الیکٹرکی بہانے بازیاں وینکاسن پاور پلانٹ کے ایک یونٹ میں فنی خرابی سے 130 میڈا وارٹ کمی کا سامنا ہے سارتین کو ریلیف دینے کے لیے نسک سنٹی زونز میں لوڈ مینجمنٹ کی جائے گی ترجمان کیا الیکٹرک کیا الیکٹرک کی غفلت ایک اور جان لے گئی کورنگی میں کرنٹ لگنے سے 14 سالہ بچہ جانبہت لواہکین غم سے نڈھال دکاندار نے کنڈے ڈال رکھے تھے جس کی وجہ سے حادثہ ہوا اہل علاقہ دھرنہ ہو رہا تھا کراچی میں دھرنے میں پری لیاری کے مضافات کے لوگ تھے تو اس میں جو عظیر کا سسٹم تھا لیاری سے لوگ گئے کیمارڈی سے گئے ملیر سے گئے امران خان صاحب کو ہر چیز کا علم تھا کہ کون لوگ آ رہے ہیں کون لوگ جا رہے ہیں اب فیصل وارڈا سے پوچھا جائے نئی ملاقس نہیں رہے اس دنیا میں اور پھر موجودہ گورنر سندھ وہ بھی دیکھا کرتے تھے اوزیر بلوچ پی ٹی آئے کا حصہ تھے تحریک انصاف کے جلسوں میں لیاری کے لوگ جاتے تھے امران خان کو ہر چیز کا علم تھا ٹیلی فون پر فیصل وارڈا سے بات بھی ہوئی مگر اب یہ تسلیم نہیں کرتے حبید جان بلوچ کی دنیا نیوز کے پروگرام آن ڈی فرنٹ میں گفتگو پی ٹی آئے کے حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپ ترین حکومت رہا کیونکہ ہر وزیر پہ الزام ہے سوپہ مہاز کی وزیر پہ کرپشن کے الزام نیب خاموش ہے امران خان کی حکومت کے دوران پولیو میں کرپشن حج میں کرپشن پی آئے میں اتنا کرپشن کہ انہوں نے پی آئے کو بٹھا دیا ہے پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے بلینٹری سمنامی میں کرپشن ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن امران خان نے خود کرپشن کیا بی آئے ٹی کرپشن کا ایک وائٹ الیفنٹ ہے کی پی کے نے تو کرپشن کا ریکرڈز توڑ دیا پی ٹی آئے سرکار تاریخ کی کرپ ترین حکومت قرار تحریک انصاف کا ہر وزیر بدونوانی میں ملاوظ اگر نیب خاموش امران خان ہر محاص پر بری طرح ناکام ہو چکے اگر کوئی آپشن واقع نہ رہا تو گھسیٹ کر واہر نکالیں گے بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا امران خان کو کسی نے مسٹر ٹین پرسنٹ نہیں کہا کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے دس بار سوچنا چاہیے ماضی کی بڑی جماعت لڑکانہ تک میں دودھ ہو گئی بلاول اوٹ پٹانگ باتوں کی بجائے اپنے خاندان سے متعلق سوالات کا جواب دیں شبلی فراز سرکاری ملازمین کو نوکری سے فارے غیاء پینشن ختم کرنے کی خبر افواہ قرار مافیا جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے معاملے خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ سراشی میں کیبل آپریٹرز کی دو گھنٹے کے لیے علامتی ہردال شام ساتھ سے رات نو وجہ تک کیبل اور انٹرنیٹ بند کے الیکٹرے کیبلز کارٹ رہی ہے ایک دن میں زیر زمین تار نہیں بچھا سکتے مطالبات تسکیم نہ ہونے پر ملک گیر ہرطال کی دھمکی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں جویریہ زیر اور میں ہوں امیر رباب زین ہیڈلائنز آپ نے جانی ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا کے وار تھم نہ سکے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ملک بھر میں کورونا کے وار تھم نہ سکے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید پچاس افراد زندگی کی بازی ہار گئے آپ کو بتائیں کہ اس طرح جانبہاک افراد کی تعداد پانچ ہزار تین سو بیس ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ ترپن ہزار چار سو چھے تک جا پہنچی ہے اب تک ایک لاکھ ستر ہزار چھ سو چھپن مریضے ایسے ہیں جو صحتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں ملک بھر میں کورونا سے امواد کا سلسلہ تھم نہ سکا نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تعداد اعداد و شمار کے مطابق چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید پچاس افراد کورونا وائرس کی بھینٹ چڑ گئے جہاں بہاک افراد کی مجموعی تعداد پانچ ہزار تین سو بیس ہو گئی جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ ترہ پن ہزار چھ سو چار تک جا پہنچی سی او سی کے مطابق اب تک ایک لاکھ ستر ہزار چھ سو چھپن مریض سے اتیاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں پنجاب میں مریضوں کی تعداد ستاسی ہزار چار سو بانوے سندھ میں ایک لاکھ چھزار چھ سو بائیس خبر پختونخواہ تیس ہزار سات سو سینٹالیس بلوچستان میں گیارہ ہزار اکسو بانوے اسلام آباد چودہ ہزار دو سو دو گلگت بلتستان میں ایک ہزار چھ سو چورانوے جبکہ آزاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو پچپن ہو گئی انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایکیس ہزار بیس جبکہ ملک بھر میں اب تک سولہ لاکھ چھ ہزار ایک سو نوے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے آوٹلوک رپورٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق پاکستان کو تحال کرونا کے نقصانات کا سامنا ہے کرونا کے دوران پاکستان کو فنڈز فراہم کیے جائیں کرونا کی وجہ سے فنڈز کی ترجیحات تبدیل ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ کرونا کی وجہ سے لاکڈاؤن کی وجہ سے متاثر افراد کو کیش گرانٹ دینا پڑے چھوٹے کاروبار کو باہال کرنے کے لیے ریائیتیں دینا پڑیں پاکستان میں ڈیجیٹل ٹرانسفر بڑھا ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے شرع سود کم کیا اور پاکستان میں شرع نمو متاثر ہوئی رامہ مالی سال پاکستان کی شرع نمو ایک فیصد رہے گی خبر یہ ہے کہ وزیرالہ پنجاب سے عرقین قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد اور ملک احمد حسان اللہ ٹوانہ کی ملاقات ہوئی ہے عثمان بزدار کے عرقین قومی اسمبلی کو ان کے حلقوں کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی سامنے آئی ترقیاتی منصوبوں میں منتخب نمائندوں کی مشاورت شامل ہے عثمان بزدار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کی حکومت سابق دور کی خرابیوں کو دور کر رہی ہے اس ملاقات کا مزید احوال جانتے ہیں لیاقت انساری سے جی لیاقت عظیبی کوزیرالہ پنجاب صدار عثمان بزدار سے آج تحریک انصاف کے جو عمومی توپہ نراز جانے جانے والے رکن ہیں راجہ ریاض احمد نمبر کونی سمیلی انہوں نے ملاقات کی اور ملک محمد احسان اللہ دوانہ نے ملاقات کی اور اپنے حلقے کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا اس موقع پر وزیعہ لانے ان کو یقین دلائے کہ ان کے حلقے کے جو ترقیاتی منتخبے ہیں ان کو جلد تک نیل تک پہنچایا جائے گا اور دیگر مسائل کو بھی حل کیا جائے گا اس مانبوزدار کا کہنا تھا کہ اس وقت جو نیا پاکستان ہے یہ عام آدمی کا پاکستان اور ہم ناروں پر نہیں بلکہ عمل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالی نے خدمت خلق کا جو موقع اطا کیا ہے اسے عبادت سمجھ کر جو ہے وہ نبھا رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیا پاکستان جو ہے اس کی اصل منطل جو ہے وہ عام آدمی کو خوشحال بنانا ہے اور قومی وسائل کو جو ہے وہ نمائکی منصوبوں کی بجائے جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اسے قومی وسائل کو اس پر خرج کر کے عوام کی جو ہے اس پر بہت شکریہ علاقہ تنساری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ابھی آپ کو بتائیں کہ لیاری میں عزیر بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان بلوچ نے کہا کہ عزیر بلوچ پی ٹی آئی کا حصہ تھے تحریک انصاف کے جلسوں میں لیاری اور ملیر سے ازیر کے لوگ جاتے تھے عمران خان ہر چیز کا ان کو علم تھا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ لندن میں نئی ملحق سے ملاقات بھی ہوئی ہے پیسل وابڈا ٹیلی فون پر بات کرتے رہے موجودہ گورنس ان سے بھی رابطہ رہا مگر اب وہ یہ باتیں تسلیم نہیں کرتے حبیب جان بلوچ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے تھے نئی ملک صاحب لندن بھی آئے ان سے ملاقات رہی ہے جب دھرنا ہو رہا تھا کراچی میں دھرنے میں پری لیاری کے مضافات کے لوگ تھی تو اس میں جو عزیر کا سسٹم تھا لیاری سے لوگ گئے سبان صاحب کو ہر چیز کا علم تھا کہ کون لوگ آ رہے ہیں کون لوگ جا رہے ہیں اب فیصل وابڈا سے پوچھا جائے نئی ملک نہیں رہے اس دنیا میں یا پھر موجودہ گورنس ان سے وہ بھی دیکھا کرتے تھے میری کہیں بار فیصل وابڈا سے بات ہوئی ٹیلی فون پر شکریہ ادا کیا گیا ہماری گاڑیاں جاتی تھی اس وقت جو ہمارا ایم این ہے لیاری سے عبدالشکداد صاحب ان کے ساتھ ہماری حمدرتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سپورٹ میں پورا لیاری تھا اور عزیر کی ٹیم زیادہ تھی وہ بہتر ہوتا کہ آپ ان سے بھی پوچھ لیتے اگر وہ انکار کریں گے تو پھر میں بہت سارے ثبوت بھی دے جوں گا ایک ایم پی ہے ایم پی اس وقت صبح اسمیلے میں پی ٹی آئی کا وہ عزیر کا رائٹ اینڈ ہوتا تھا تحریکن صاحب عزیر بلوج کو پی ٹی آئی میں پارکلنگ کمپنی ریفرنس کی سمات وکیل آسف زرداری نے فرد جرم سے پہلے بریت کی اصدا کر دی اور کہا کہ عدالت کو سمجھنا ہوگا کہ کیا ناب قانون کے مطابق کاروائی کر سکتا تھا فاروق ایش نائک نے کہا کہ کرس کے لیندین سے متعلق ناب اسخد ریفرنس دائر نہیں کر سکتا اسی پر مزید تفصیلات جاننے گا مائن نمائندہ آمیر صعیدہ باسی حمایثت موجود ہیں آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا اس وقت اسلامباد کی حصے صاحب عدالت کے جج محمد آزم خان جالی بینک اکاؤنٹس کیسز میں سے پارکلنگ کمپنی ریفرنس کی سمات کر رہے ہیں اور آسف ولی زرداری کی طرف سے پارکلنگ کمپنی ریفرنس خارج کرنے اور فرد جرم آئیت کیے بغیر انہیں بری کرنے کی جو استعداد کی درخواستی اس پر فاروق ایش نائک کے دلائل جاری ہیں فاروق ایش نائک نے کہا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہیں کہ اس میں قانون کو فالو نہیں کیا گیا یہ بینکنگ کورٹ کا مقدمہ ہے آسف ولی زرداری کا برائرات جو پارکلنگ کی پرنٹ کمپنی جس کے اوپر الزام ہے کہ پارکلنگ نے نیشنل بینک سے قرض حاصل کیا تو آسف ولی زرداری پر یہ الزام لگا گیا کہ انہوں نے نیشنل بینک پر اثر انداز ہو کر یہ قرض دلوایا اپنی کمپنی کو لیکن انہوں نے کہا کہ آسف زرداری کا پرچننگ کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس نیشنل بینک کے اوپر کوئی اثر انداز ہونے کی کوئی شواہد ہیں اور نہ ہی نیپ قانون میں اثر انداز ہونے کا کوئی مقدمہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے نہ ہی اثر انداز ہونے کی کوئی شواہد ہیں لہٰذا ان تمام وجوہات کی بنا پر آسف ولی زرداری کے خلاف جو پارکلنگ کمپنی تھیک ہے بہت شکریہ آمیر آپ نے اپڈیٹ کیا